بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دیکھنا اور سنوالے کو عزیرستان انسٹیٹوٹ آف آئی ٹی مخشم دید میں آپ کا دوست والی ویزیر ایک نئی ویڈی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جی دوستو آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم ویڈیو میں ہیڈلائن کس طرح بناتے ہیں تو وہ سارا طریقہ میں آپ کو ٹریٹیکل بتاتا ہوں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارشے کے جو نئی ہوئے اور زیب سے گزارشے کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلتے یہاں پہ میں سیدھے آیا پہ میں ایڈاپٹ شاپ کو اوپن کرتا ہوں ایڈاپٹ شاپ کو اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک انٹر آر اینڈ پریس کرتا ہوں انٹر آر اینڈ پریس کیا اور یہاں سے میں ویڈیو کا سائز دیتا ہوں میں جو ویڈیو تیار کرتا ہوں اس کا جو سائز ہیں یہاں پہ دیتا ہوں ویڈیو کو سائز دینے کے بعد یہاں سے رجی بی کلر سیلکٹ کریں رجی بی کلر کے بعد کانٹیننس میں سے بی گراؤنڈ کلر پہ کلک کریں اور اوکے کریں اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یا ایک ویڈیو کا سائز ہم نے بنا دیا اس کے بعد ہم باکس ریکٹینگلر باکس لیتے ہیں ریکٹینگلر باکس دینے کے بعد ڈائیٹل اس کو ہم سٹائل بھی دیتے ہیں یہاں سے یہاں پہ کلک کریں یہاں سے آپ دے سکتے ہیں تو اس کے بعد میں یہاں سے کنٹرل او اس کو اپلائی کرتا ہوں کنٹرل او پریس کرتا ہوں کنٹرل او پریس کرنے کے بعد آپ اپنے چینل کا جو منورہ میں ہے وہ یہاں نیچے لگا میں یہاں پہ ایک تصویر میں آپ نے تصویر ہے میں لگا لیتا ہوں وہ تصویر ہوں اس کے بعد میں نے اس تصویر کو یہاں سے کراپ کیا کراپ کرنے کے بعد میں اس کو کافی کرتا ہوں اس لئر میں اس کے بعد کینٹرل او پریس کرتا ہوں چھوٹا کرنے کے لیے اور یہاں پہ میں لگا لیتا ہوں لگانے کے بعد اس کو میں شٹوک دیتا ہوں یہاں سے ایفک سے اپلائی کریں یہاں پہ کلک کر شٹوک پہ شٹوک پہ کلک کرنے کے بعد اس کے کلر میں چینج کرتا ہوں یہاں سے جو شٹوک سائز ہے اور اس کے بعد میں اس کو صرف بیول کرتا ہوں یہاں سے سائز دیتا ہوں لیئر پہ کلک کریں اس کو توڑا انٹرولٹی سے چھوٹا کرتا ہوں اس طرح یہاں پہ جو بیگراؤنڈ میں نے دیا تھا اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں پہ رائٹ کلک کر کے بیگراؤنڈ پہ کلک کریں اور اس کے بعد اس کو یہاں سے ڈیلیٹ لیئر پہ کلک کریں ڈیلیٹ لیئر پہ کلک کرنے کے بعد ہوں اس کی جو آٹ لائنز ہیں اس تصویر کو میں یہاں سے سیو کرتا ہوں انٹرول اس سے انٹرول اس پہ کلک کرنے کے بعد ہوں یہاں سے پینجی سیلیکٹ کریں اور یہاں سے نام دیں اور اس کو میں نے ڈیشٹر پہ سیو کیا اوکی کرنے کے بعد اس کو منیمائز کریں اور یہاں سے پھر مورا کو اوپن کرتا ہوں پھر مورا کو اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں سے ٹیکسٹ پہ کلک کریں میں نے اس ٹیکسٹ کو اپلائی کیا اپلائی کرنے کے بعد ڈبل کلک کرتا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد ایڈوانس پہ کلک کرتا ہوں ایڈوانس پہ کلک کرنے کے بعد اس سارے کو سیلیکٹ کریں اور ڈیلیٹ کریں ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے ایڈ ایمج پہ کلک کرتا ہوں وہ تصویر جو میں نے وہ پیکچر اور وہ بھی گراؤنڈ جو میں نے وہاں ایڈاپٹ شاپ میں تیار کیا تھا فارید وان کے نام سے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اس کو سائز دیتا ہوں یہاں سے اور اس کے بعد میں یہاں سے ٹیکسٹ ایڈ کرتا ہوں سوگی میں یہاں پہ سبسکرائب می چینل چینل میں نے ٹائپ کیا اور اس کے بعد میں اس کا جو سٹائل امپیکٹ کرتا ہوں امپیکٹ کرنے کے بعد اس کا جو سائز میں تھوڑا اس کو کھم کرتا ہوں یہاں سے سائز کو چھوٹا کرنے کے بعد تقریبا نہیں اس کو میں پچیس انٹر کرتا ہوں پچیس ہے تھوڑا اور اس کا سائز دے چھتیس تک اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ لگاتا ہوں لگانے کے بعد آپ یہاں سے کلر بلیک دے دیں بلیک کلر دینے کے بعد جو ٹیکسٹ میں دوبارہ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں آٹلائن کلر بلکھر وائر دیتا ہوں سائز تھوڑا میں اس کے کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو دیتا ہوں انیمیشن یہاں سے یہاں سے یہاں سے انیمیشن میں اپلائی کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو اوکی کرتا ہوں اوکی کرنے کے بعد میں اس کو ویڈیو لگانے کے بعد اوکی کرتا ہوں اوکی کرتا ہوں پھر اس کو یہاں سے میں پلائی کرتا ہوں تو آج تو آج کی ویڈیو بس آج اتنا ہی کافی ہے تو میں آپ قدس فارد وزیلی سوہ کتاب سے اجازت لینا چاہتا ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی